السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ آپ کا انٹرویو پہلے میں دو مرتبہ کر چکا ہوں نئے دیکھنے والوں کے لئے بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب کے پاس تیس سال کا تجربہ ہے حکمت کا جنگلوں میں وقت گزارا ہے پہاڑوں پہ وقت گزارا ہے اور حکمت کے ایسے فارمولیں ہیں ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے انعام سمجھتا ہوں میں یہ کھانے کے لئے کچھ نہیں دیتے کسی بھی مرض کا علاج بزریہ تیل جسم کے اوپر لگانے سے کرتے ہیں تو میں نے ان کے ویڈیوز ہٹا دیئے تھے کچھ ٹائم کے لئے کیونکہ ان کے پاس کالز اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور یہ اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ پریشان ہو گئے تھے تو آج یہ آئے تھے کوئٹہ سے میرے پاس دوبارہ تو میں نے سوچا ایک انٹرویو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پچھلے چار مہینے کہاں کہاں گزارے ہیں شاید صاحب میں مختلف شہروں میں جی لوگوں سے ملنے کے لے جاتا رہا اس میں اسلام آباد فیصل آباد حضرو پیشاور اور منڈی باودین ملکوال اور ملتان باولپور کلر والی کراچی تو یہ بتائیں کہ اتنے شہروں میں وزٹ کیا تھک تو جاتے ہوں گے سر تکاوٹر اگر ہوتی ہے تو اس بات سے خوشی بھی ملتی ہے کہ لوگ جب بتاتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جی ان کی مشکل آسان ہو رہا ہے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کس کس چیز کا علاج آپ کر لیتے ہیں کس کس چیز کا علاج پچھلے ایک سال میں کیا اور آپ کی دوائی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کھانے کو کچھ نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دیئے ہوئے مختلف آئلز مختلف بیماریوں میں جسم پہ لگائیں تو یہ کیسے آرام آ جاتا ہے لوگوں کو مثال کے طور پر کھانسی ہوتی ہے یہ تو میں خود گواہوں کے رزوان فیکٹری والا کو کھانسی تھی آپ نے تیل دیا کہ گردن پہ لگا اور پانچ منٹ بعد اس کو کھانسی آنا بند ہو گئی یہ کیسے ممکن ہوتا ہے شاید صاحب اس کے لئے میں نے محنت کی اللہ پاک جل شن نے میرے انمائی کی بندہ جب ایک چیز پیار جاتا ہے محنت کرتا ہے اور اپنی زید کی وجہ سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ جل شانو بندے کے جید کو دیکھتی ہے وہ اس کے رنمائی فرماتی ہیں تو کس کس سے اس کا علاج بزریاں تیل کرتے ہیں سر فالش کے تو بے شمار لوگ ہیں الحمدلہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح راشا کے مریض ہیں دردوں والے مریض ہیں کڈنیا اور گال بلڈر سٹونز کے ہیں ابھی جو حال میں مجھے زیادہ یعنی کامیابی ملی ہے وہ ایک یہ جو کڈنی والے جو ڈیلیسیس پہ ہیں الحمدلہ ہر کسی کو فائدہ ہوا ہے اور اسی طرح جی ایک بچی کا میں نے کراچے میں علاج کیا وہ ذہنی طور پر معذور تھی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کا دماغ پیچھے ہے ان کوپڑی کی پیچھلی طرف ہے جی وہ میچور نہیں تھی بچوں جیسے حرکتے کر رہی تھی ان کو میں نے دوائی بیجی تو ان کے گھر والوں نے مجھے کال کیا کہ جی وہ آپ میچور ہو رہی ہے پہلے بول نہیں سکتی تھی بولنے لگی ہے اور بھی اس میں بہتر ہی آئی ہے اور منڈی باہدین منڈی باہدین ایک خاتون کو جی اس کے کینسل کے پوڑے نکلیتے جی میں نے دوائی دی اور انہوں نے استعمال کی وہ خود مجھے بتا رہتی کہ پوڑے پٹ کریں اور جی اس میں سے مواد نکلایا بھی زخمہ کی ہے تو اس طرح اولاد والے مریضوں کو میں نے دوائی دیئے اللہ کی مربانی سے جراسیم کا بس لال ہوگی ہے اور ایک منڈی باہدین کا ایک پیشن جس کے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں جس کے وائٹ بلڈ سیلز نہیں بن رہی تھی موہرنا کو اگر اسے پانی ہے یعنی خون آتا رہتا تھا اور تلیکی اپریشن کا ان کو کھا گیا تھا میں نے منہ کر دیئے کل پر سنجھی وہ بندہ ملا کہ وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو گئی جی اس کے جو ہے یعنی ڈیڑھ لاک یونٹ وہ کمپلیٹ ہو گئے اور جی اس کو ابھی تکلیف نہیں ہے جو سٹرائیڈ لے رہی تھی وہ اب کم سے کم یعنی ایک ٹیبلٹ پہ آ کر جی وہ رہ گئے وہ ایک ٹیبلٹ پہ ہیستہ ہیستہ چھوڑ دیں تو کیا جو تیل آپ بناتے ہیں اس کے اندر سٹی رائیڈز ڈالتے ہیں کوئی کیمیکلز ڈالتے ہیں یا ایلوپیتک کی دوائیاں پیس کے ڈالتے ہیں کیا کرتے کیا ہیں اس تیل کے ساتھ سر میں نشٹرائیڈ ملاتا ہوں نکسی طرح کی کیمیکل ملاتا ہوں میں کوئی اور ایلوپیتک میڈیسن ملاتا ہوں میں اکسا جیڑی بوٹی ملاتا ہوں یا جی کچھ فارمیلے سے ہے کہ جی اس میں ایلوپیتک میڈیسن ملاتا ہوں اور اللہ کی مربانی سے دل کے والوں تک جو ہے وہ کل جاتے ہیں ہارٹ اٹھیک تک جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے جی تھلتھل کے مسئلہ ہے جس کے اپیٹیٹرز بیو اور سیو یعنی مختلف مسائل جو ہے نا اس میں جی بہتری آ جاتی ہے یہ جو باتیں میں سنتا ہوں اگر میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا نہ ہوتا یا ایک دو دوائیاں میں نے خود استعمال نہ کی ہوتی تو مجھے یہ مزاگ لگتا تھا میں سمجھتا تھا نہیں یار ایسا ہو نہیں سکتا لیکن چونکہ ایسا ہوا ہے تو یہ بتائیں کہ میرے لیے بھی کوئی دوائی ہے میرا کوئی مٹاپا کم ہو جائے سر آپ جیسے بندو کو میں نے دوائی دیے پاکہ دا وہ بعد میں ملے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے یہ کسی کو جو ہے وہ چربی کی وجہ سے جو ہے مٹاپا ہوتا ہے کسی کو جی پانی کی وجہ سے جسے میں پانی بڑھ جاتا ہے تو جی ایک پیشنٹ کو میں نے دوائی دی تھی اس نے کہا کہ میرا یورین بڑھ گئے میرا پیٹس چھوٹا ہوانا شروع ہو گیا تو جی وہ کوئی بھی وجہ ہو کہ پیٹس بڑھے ہو یا جی اس میں پانی بڑھ گیا ہو دونوں میں فائدہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا آپ تو دیتے ہیں تیل یہ لگائیں تو کیا وزن کم کرنے کے لئے بھی کوئی آئل ہی دیں گے آپ جی سر اسی میں جی وہی میرز کروں کہ وہ پیٹ پہ لگانے سے صبح دوپیر شام اسے جی وزن کم ہو جاتا ہے اور جی مٹاپا جو ہے وہ یعنی اس میں فرق آ جاتا ہے لیکن صبح دوپیر شام جب پیٹ کے اوپر آئل ملیں گے تو تو کپڑے خراب ہوتے رہیں گے اور چپ چپاہٹ کی وجہ سے دل ہی نہیں کرے گا لگانے کو سر آپ لگاؤ گے گھنٹے کے بعد آپ اس کو واش کر لے سابن سے بھی دھو لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ بتائیں جوڑوں کا درد گوڑوں کا درد گٹوں کا درد مسلز کا درد یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یار دردیں ہیں تیل لگایا اس سے جو اے نا وہ ٹھیک ہو گئے مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آپ خانسی کا علاج ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تیل لگا لیں گردن پر خانسی ختم ہو جائے گی یہ کیسے ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا سر یہ تو آپ کو ایک معمولی بات کے مطلق پوچھ رہے جن کو پیپڑوں کا کینسر ہو پیپڑوں میں پانی بھل گیا ہو پیپڑے بلکل ناکارہ ہو گئے ہو ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو میں میڈیسن دیتا ہوں اور گلے کیسے تکلیف کہ جناب وہ تکلیف جو ہے نا بلکل جیسے سالوں سے نہیں جا رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اچھے یہ بتائیں آپ کے جو میڈیسنز ہیں یہ استعمال کر کے وہ جو میڈیکل ریپورٹس ہیں وہ فٹ آ جاتی ہیں بلکل سال ریپورٹس میں بہتری یعنی نظر آتی ہے کہ جی بہتری آ گئی ہے اچھے میں ویسے جو پچھلی مرتبہ آپ آئے ہوئے تھے یہاں پہ کچھ لوگ تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا ویسے جرنلی کہ آپ کو کوئی فرق پڑا ہے تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم دوسری مرتبہ آئے ہیں تو ہمیں فرق پڑا ہے تو ہم آئے ہیں تو یہ جو علم ہے یہ جو نالج ہے یہ کہاں سے لیا آپ نے کہاں سے سیکھا ہے یہ سب سر ویسے تو میرے تعلق تھا میڈیکل لائن سے میں ڈینٹرل ایک سری لیپورٹس کے ساتھ میرے تعلق تھا پہلے سے اور میری یہ کوشش تھی کہ میں کوئی آئیسے کام کروں جو ہر کوئی نہ کر سکے تو اس میں جی پھر میں نے میند کی اللہ پاک نے مجھے گائٹ کیا اور میں زید پہ آڑا رہا اور جی اس پہ لکون روپے میں نے لگائے ضائع ہو گئے اپنے پرائیوں کے مزاق کو میں برداشت کرتا رہا اور جی میں اپنے راستے سے نہیں آٹھا اور اللہ پاک جلہ شانوں نے میرے انوائی کی پھر آپ کے توسط سے آپ کے میرے انٹریو کرانے سے لوگوں کے ساتھ میرے تعارف ہو گیا اور لوگ صرف پاکستان سے نہیں یورپا امریکہ سے انگلینڈ سے جی تائلینڈ سے عرب امارات سے جی وہ مجھے کال کرتے ہیں میڈیسن اپنے ریلیٹیوز کے ذریعے بنگواتے ہیں انہوں کو فائدہ ہوتا ہے جرمنی سے ایک شخص نے مجھے کال کیا کہ جی میرے گلے کے ایک رگ میں خرابی ہے ڈاکٹر کرے آکر دوسری رگ بھی خراب ہو گئی اب بلکل ختم ہو جاؤ گئے تو میں نے میڈیسن اس کو بیجی میں کراچی میں تھا اس نے کال کی کہ جی میرے بیماری میں بیتری آگئی تو اتنی بڑی بیماری میں بیتری آ رہی ہے کہ جی میں خود تصور نہیں کر سکتا یہ اللہ کی مہربانی ہے میرے کوشش ہے اور میرا خلوص ہے کہ جی میں لوگوں کو فائدہ دے سکوں اچھا یہ بتائیں کبھی کچھ ایسے لوگ بھی تو ملتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں آپ کی دوائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا سر بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں ویسے ننٹی پرسنٹ یہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کی ذمہ داری تو اللہ پاک لے سکتے ہیں باقی جو بھی سپیشیلیشٹ ہو جو بھی کسی لائن سے بھی تعلق کر رکھتا ہو تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کہیں پہ بھی نہیں آتا جس طرح ایک آنا جی مختلف لوگ بیٹھ کر کاتے ہیں ایک ہو جی محضمے کی شکایت ہو جاتی ہے باقیوں کو نہیں ہوتی ایک ڈاکٹر کے پاس جو مشہور ہو کہ جی وہاں پہ جو ڈیر سو بندے ڈیلی جاتے ہو ان کے بھی سارے پیشنٹس کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو فائدہ نہ بھی ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے رابطہ رکھیں اور میرے ساتھ مشہورہ کرتے رہیں میں آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا جب تک آپ کی بیماری جڑ سے نہیں اکڑے گی میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا آپ جو انہوں ناراض نہ ہو کہ میرے آت میں سب کچھ نہیں ہے اللہ کی آت میں میرا خلوص آپ کے ساتھ ہو گئی یہ بتائیں کہ تو آپ کے پاس تو ملاقاتیوں کا رش لگا رہتا ہوگا مینج کیسے کرتے ہیں سار ملاقات کے لئے تو لوگ آتے ہیں اور ربطہ کرتے ہیں لیکن چونکہ میں نے میڈیسن بھی تیار کرنی ہوتی ہے کوریل بھی بیجنے ہوتے ہیں اور فون بھی آٹینڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلام آباد میں میں انشاءاللہ اتوار کی دن ملاقات کروں گا دوسرے شہروں میں جیسے کراچی یا دوسرے سے شہر جو جی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ جاؤں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ کم از کم چالیس پچاس یا جی سو بندے ہوں پیشنٹس ہوں جی جی پیشنٹ ہوں تو جی پھر مجھے بلا لیں پھر میں پروگرام بناتا ہوں میرے پاس دوائیں بہت ساری ہوتی ہے اس ساتھ لے کے جانی پڑتی ہے ٹائم نکالنا ہوتا ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے دو چار بندوں کے لئے میں کہیں پھر نہیں جا سکتا میں اپنے معاملات میں رد بدل کر سکتا ہوں کیونکہ دو چار بندوں کے لئے میں اپنے پروگرام سارے پروگرام آگے پیچھے کر یہ ممکن نہیں ہے تو ملاقات جو عمومی طور پر وہ کس شہر میں ہوگی اکثر جی اسلام آباد میں میں ہوتا ہوں اسلام آباد میں جی سر تو کوئی دن مقصود کیا ہوا ہے یا کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے سر پہلے تو میں میں نے میں تین دن دے رہا تھا ابھی میں انشاءاللہ ہر اطوار کو اسلام آباد میں مل سکوں گا تو جو لوگوں مجھ سے ملنا چاہیں گے وہ پہلے سے مجھ سے جو ہے وہ لوکیشن اور ٹائم کا معلوم کر لیا کرے تاکہ جی ان کو تکلیف نہ ہو جو دوست حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ان سے ملاقات کے خواہش مند ہوں تو ٹیلی فون نمبر یہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں 0310 49 89 184 0324 55 43 48 0310 49 89 183 تو یہ ٹیلی فون نمبر ہیں حکیم صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو شفا من جانب اللہ ہے مجھے ان کا کام اچھا لگتا ہے اس لیے میں ان کی ویڈیو بنا دیتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کو ان سے بات چیت کرتے سنا ہے ان کے کام کو اپریشیٹ کرتے سنا ہے جب بندہ مطمئن ہو کسی سے تو تب ہی اس کے لیے کچھ ایفرٹس بھی کرتا ہے تو میری ایفرٹس ان کے ساتھ ہیں بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہے جتانا نہیں چاہیے یا بتانا نہیں چاہیے لوگوں نے کوشش کی ان سے فارمول لے لے لیں اور پھر اس کے بعد ان کو سائیڈ پر کر دیں بزرگ بندے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں میں نے ان کی محنت دیکھی ہے ان کا کام دیکھا ہے اللہ ان سے راضی ہو اللہ آپ سب سے راضی ہو اللہ مجھ سے راضی ہو اللہ تعالی آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے اللہ تعالی ان کو وسیلہ بنائے آپ کی پریشانیاں دور کرنے میں ایک مرتبہ ٹیلی فون نمبر پھر سکرین پر دکھا دیتا ہوں ٹیلی فون نمبر یہی ہے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے آپ دیں گے اجازت پہلے حکیم صاحب اکیلے ہوتے تھے لیکن اب ان کے بیٹے ابوزر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ اکیلے مینج نہیں کر پاتے حکیم صاحب تو کیسے ابوزر آپ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے چلیں ما شاء اللہ جی دعا میں یاد رکھیں والسلام پاکستان زندہ بعد